تجھ سے نہ تابا اللہ تعالی نے خود کو قرآن حکیم میں نوے بار الحکیم کہا ہے الحکیم کا معنی ہے کہ اللہ بہت ہی دانا ہے اور الحکم کا مطلب ہے کہ اللہ منصف ہے اللہ کی بے حد و حساب دانشی ہر معاملے میں اسے تمام منصفوں سے بہترین منصف بناتی ہے کسی پتے کا کسی درخت سے گرنا اللہ کے عمر کے بغیر نہیں ہے اور اللہ کی مشیعت اس کے بے پایا انصاف حکمت اور علم سے جڑی ہے سرزمین دنیا پر بارش کا کوئی قطرہ بھی نہیں برستا جو اس کے علم اور اجازت سے نہ گرتا ہو وہ ہر معاملے میں حاکم ہے اور اس کا حکم ہر معاملے پر لاغو ہوتا ہے جب اللہ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ اس معاملے پر بہترین فیصلہ ہوتا ہے وہ کامل حکمت والا ہے کوئی نعمت عطا کرنے یا روک لینے کے بارے اس کا فیصلہ اس کے زبردست علم اور حکمت پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر ہم نہیں جانتے اب آپ انسانی جسم کی پیچیدہ بناوت اور ساختی کو دیکھ لیں اللہ نے جو انسانی جسم کے اندر نظام مدافعت پیدا کیا ہے وہ کتنا حیرتناک ہے انسانی دماغ کے افعال کتنے موجز نمہ ہیں اب آپ ذرا اس کائنات کی موضوع ترین ساخت پر تو غور کریں زمین کے زاویے میں ذرا سی تبدیلی ایسا عدم توازن پیدا کر سکتی ہے کہ سطح زمین پر موجود ساری زندگی تباہی کا شکار ہو جائے ایسا پیچیدہ مگر بہترین تناسب اسی خلاق عالم کا کام ہو سکتا ہے جو قادر مطلق اور حکیم ہے اب آئندہ اگر کبھی اللہ آپ سے کوئی چیز لے لے تو جان لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے آئندہ آپ جب بھی کسی مصیبت سے آزمائے جائیں تو جان لیجئے کہ آپ کے اس معاملے کے پیچھے خدای حکمت ہے اور صرف وہی آپ کو آپ کی پریشانیوں اور مسائب سے نکال سکتا ہے وہ مکمل علم و حکمت رکھنے والا رب ہے وہ ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے وہ ہر دل میں چھپے خیالات اور پوشیدہ معاملات سے باخبر ہے وہ حکیم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے اور وہ حاکم ہے یعنی بہترین منصف ہے تمام منصفین سے بہتر منصف اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا تو ہے آقا اللہ ہم سب کا ہے تجھ سے نہ تا تجھ سے نہ تا اللہ 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 اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں فاروق عمری آپ کا مذبان پھر سے آ گیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کا وہی پسندیدہ موضوع جس کو آپ سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں کچھ سوالوں کے جوابات ملیں گے تو الحمدللہ وہ گھڑی آ چکی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام کے تمام ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ ہم شیخ محترم کے جوابات کو سمات کریں لہذا میں آپ تمام کا اس مجلس میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ جو ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہم شیخ کا بھی پرزور استقبال کرتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب چلتے ہیں ہم شیخ کی طرف اور سوال کرتے ہیں ان سے اور مسائل اپنے رکھتے ہیں ان کے سامنے تاکہ ایک سلکتا ہوا موضوع جو ہمیں پریشان کر رہا ہے کافی حد تک تو مسائل حل ہوئے ہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اور جو کچھ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی شیخ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ پچھلی نشست میں ایک سوال ہم نے چلتے چلتے آپ سے کیا تھا اور چونکہ وقت کم پڑ گیا تھا اس لئے بات ادھوری رہ گئی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال دوبارہ دھورا دوں تاکہ ناظرین پھر سے اسے سمات کر لیں سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ نے پچھلی نشستوں میں دوران گفتگو یہ بات بتائی تھی کہ اسلامی تعلیمات کا تقادہ یہ ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں پر غیر مسلم رہتے اور بستے ہیں اگر اسلامی حکومت ہے تو غیر مسلموں کو ستایا نہ جائے مارا نہ جائے ان کو عزت سے رکھا جائے ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے لیکن بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جائے جزیہ لیا جائے تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اسلام ایک پر امن مذہب ہے اور امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے تو کیا یہ اسلام جان و مال کی حفاظت اس شرط پر کرے گا کہ غیر مسلم اس کو جزیہ دے ٹیکس دیں یہ ہمارا سوال تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اس سوال کی وضاحت فرمائے تاکہ ہمارے ناظرین اس سے محسوس ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ اپیسوڈ کے آخیر میں یہ سوال آپ نے کیا تھا ہم لوگوں نے اس سے متعلق گفتگو کرنا شروع کی تھی دیکھیں میں پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ جزیہ لینا یہ دہشتگردی نہیں ہے جی اس کو ہم سمجھیں جی جی کسی سے جزیہ لینا یہ دہشتگردی نہیں آج آپ معمولی روڈ پہ چلتے ہیں ٹول دیتے ہیں بغیر ٹول دیا آپ نہیں جاتے اب وہ دہشتگرد ہیں ٹول لینے والے دہشتگرد ہیں جی جی آپ سے حکومت مختلف چیزوں کا ٹیکس لیتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ حکومت آپ کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے دہشتگردی نہیں اس کو دہشتگردی نہیں کہتے لیکن میں آپ کے سوال کا جواب پھر بھی دینا چاہوں گا کہ اسلام میں جزیہ کا یہ جو تصور غیر مسلموں کے ساتھ رکھا گیا یہ کیوں؟ کیوں وہ یہی کے باشند ہیں؟ ان سے کیوں ٹیکس لیا جاتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہہ دیا آپ کو یہ جو جزیہ ہے یہ موجودہ زمانے جیسا ٹیکس نہیں ہے جزیہ جو ہے یہ دہشتگردی کی شکل نہیں ہے جہاں تک اسلامی شریعت جزیہ لینے کی بات کرتی ہے وہ کیوں لیتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں حکومت کا نظام چلانے کے لیے حکومت کے پاس آمدنی کے کئی ذرائع ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر حکومت کے پاس سب سے اہم ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ٹیکس لیا جائے ٹیکس سب سے بڑا ذریعہ ہے جو عوام سے پیسہ لے کر عوام کی ضرورتوں کو فراہم کیا جاتا ہے یہ راستے بنوانا یہ پانی کا انتظام کرنا بجلی کی فراہمی وغیرہ ان سب چیزوں کے لیے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکس سے بغیر نہیں چلتے مسلم حکومت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زکاة کے نساب کا مالک ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ لازمان حکومت کو زکاة دے بیت المال کو اپنا زکاة دے مسلمان سے اس کی زکاة لی جاتی ہے جس سے حکومت اپنے بہت سارے کام کرتی ہے وہیں اس کے مقابلے میں غیر مسلم سے کسی خصم کا زکاة نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس سے زکاة کا بدیل ہے یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت سب کے لیے انتظامات کرتی ہے اگر مسلمانوں کی طرف سے زکاة کی شکل میں ان کو پیسہ مل رہا ہے اور وہ حکومت کے کام چلا رہی ہیں حکومت کے ذمہ دار یہ پیسہ لے کر کام چلا رہے ہیں ویسے ہی اگر غیر مسلموں سے پیسہ لے کر جزیہ لے کر اگر ان کی اپنی ضرورتوں کو انتظام کرتے ہیں تو اس میں قباہت کی کیا بات ہے شیک یہاں رکھ کر کے غیر مسلموں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جیسے اپنے بات کی زکاة کی تو مسلمانوں میں زکاة ہر ایک پر نہیں ہے ہر مسلمان زکاة نہیں دیتا جو صحابہ استطاعت ہوتا وہی زکاة دیتا ہے اب غیر مسلموں سے جزیہ لینے کی جہاں تک بات ہے تو یہ وضعت چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں میں ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوگا جو جزیہ دے سکے دیکھیں بہت اچھا آپ نے جو ہے پہلو آپ کے سوال سے ایک بڑا اہم پہلو سامنے آیا آپ پہلے یہ معلوم کریں کہ غیر مسلم پر ٹیکس کتنا ہے جو جزیہ غیر مسلم سے لی جاتے ہیں کتنا جزیہ لیا جاتے ہیں آپ یقین کریں یہ غیر مسلم ایک دن کی کمائی سے پورے سال بھر کا جزیہ ادا کر سکتا ہے اتنی معمولی رقم یہ غیر مسلم سے لی جاتی ہے یہ کوئی ایسا ٹیکس نہیں جیسے میں نے کہا نا رول میں آپ دیتے ہیں ہر بار گئے تو دو آتے ہوئے دو والا مسئلہ نہیں ہے جو جزیہ کی جو قیمت ہے آج آپ جانتے ہیں آج وہی تصور رشک ملک کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر ٹیکس کی اتنی شکلے ہیں سیل ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے سرویس ٹیکس ہے اور پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکس اتنے ٹیکس اور پرسنٹیج بھی ترٹی فائی پرسنٹ تک بھی جا سکتا ہے ٹین پرسنٹ تک بھی ہو سکتا ہے اس ٹیکس کو آپ ذہن میں رکھ کر اسلامی شریعت کی جزیہ کو سمجھنا چاہیں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے یہ غیر مسلم پر جو جزیہ اسلامی شریعت نے لاغو کیا ہے اس کی مقدار جو ہوتی ہے اتنی معمولی ہوتی ہے میں نے کہا نا کہ ایک دن میں کما کر وہ آدھا کر دے سکتا ہے اتنی معمولی ہوتی ہے دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی معمولی سی قیمت یا اتنا معمولی سا جزیہ بھی آپ اگر معلوم کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ میں نے پچھلے اپیسوڈ کے آخر میں سنایا تھا حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک آدمی کو ایک انسان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا پوچھا کیوں کہا میں یہودی ہوں آپ کے ملک کا باشندہ ہو یہودی ہوں میرے پاس کمانے کی استطاعت نہیں تو اپنا پیڑ بھرنے کے لئے بھیک مانگ رہا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہا کہ جب یہ آدمی طاقتور تھا تو یہ کما کر اپنا ٹیکس ادا کر کے یہاں جیا کرتا تھا آج اگر یہ اتنا بوڑا ہو گیا ہے کہ یہ خود اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا ایک تو اس کا ٹیکس تو معاف ہے ہی لیکن بیت المال سے اس کی روزی روٹی کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انتظام کر دیا تو جو بات آپ نے کہی نا کہ کیا ٹیکس کے بغیر جزیہ کے بغیر مسلمانوں کے ملک میں یہ غیر مسلم کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ سمجھیں کیا ہے میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے سمجھ لیا آج آپ کو ہمارے اپنے ملک کے اتنے سارے ٹیکسز آپ کے سامنے ہیں آپ سمجھتے ہیں ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کہ یہ سارے ٹیکس ادا ہوں گے تب ہی حکومت کا نظام چلے گا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں وہی ایک غیر مسلم مسلم ملک میں رہتے ہوئے اگر اس سے کہا جاتا ہے جیسیہ دو تو آپ کو لگتا ہے یہ مال کے معاملے میں ظلم ہے اس پر میں آپ کو ایک پہلو اور بتانا چاہوں گا اور میں یہ دعوت دیتا ہوں جو لوگ اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اس پر ریسرش کریں اس پر تحقیق کر کے بتائیں کہ جو غیر مسلم مسلم حکومت سے پہلے غیر مسلم اپنی حکومت کے ماتحت رہتے تھے روم کے عوام رومی فوجوں کے ماتحت وہاں کے بادشاہ اور حکمرانوں کے ماتحت رہتے تھے یا پھر ایران کی جو فوجیں تھی ایرانی حکومت کے ماتحت ان کی اپنی حکومتوں کے تحت رہتی تھی وہاں کی اپنی عوام وہاں کے اپنے راجاؤں مہا راجاؤں کو کتنا پیسہ دیا کرتے تھے وہاں کی ان کی اپنی فوجیں جب آتی تھی یہاں جن علاقوں سے گزرتی ان علاقے کے لوگوں پر ذمہ داری تھی ضروری تھا کہ باقیدہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کریں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں ان کے شراب کا انتظام کریں سب کچھ کریں خود ان کے اپنی حکومتوں میں ایک غیر مسلم غیر مسلم حکومت میں ایرانی ایرانی حکومت میں رہتے ہوئے کس صورتحال سے دوچار تھے اور اسلامی حکومت میں آنے کے بعد جو جزیہ انہیں دینا پڑتا تھا ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں جو پیسہ بادشاہوں کو دیا کرتے تھے یا بادشاہوں کی نیابت میں جو گورنر علاقوں پر ہوتے ان کو دیا کرتے تھے یا ان کے اپنے ملکوں کی فوجیں ان کے علاقوں سے اگر گزرتی تو فوج کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے جو پیسہ جو سب کچھ یہ لوگ دیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں مسلم حکومت میں رہتے ہوئے جو جزیہ وہ لوگ دیتے تھے اس جزیہ کی حیثیت کیا تھی اگر آپ اندازہ لگالیں یقین مانیں کم از کم دس گنا زیادہ ان کو اپنی حکومتوں کے اندر آدھا کرنا پڑتا تھا تو یہ ساری حقیقتیں اصل میں کیا ہے دیکھئے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اثر حاضر میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اسلام کو پھائلتے ہوئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اسلام سے متاثر ہو رہا ہے تو ایک آسان طریقہ کیا ہے لوگوں کو غلط فہمیوں سے دوچار کر دیا جائے لوگوں کو اس کی شکل بگاڑ کر دکھا دی جائے تاکہ بگڑی شکل دیکھ کر لوگ دور ہی دور ہوتے چلے جائیں کوئی اس کے قریب نہ آنے پائے اسی کا نتیجہ یہ ہے اور ہم اسی لئے دعوت دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ تم لوگوں کی باتوں پہ مت جاؤ تم خود آگے بڑھ کر آؤ اور خود اپنی نظر سے اسے دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو ابتدائے اسلام میں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب ابتدام اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز آپ نے کیا تو مکہ کے مشرقوں نے کئی طریقے آزمائے ستایا گالیاں دی دھمکیاں دی آپ کے ساتھیوں کو ستا کئی طریقے اپنا ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا مکہ سے باہر کا کوئی آدمی اگر مکہ میں داخل ہوتا تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ اس آدمی کو یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جادوگر ہے جی وہ ایسا جادو لوگوں پہ چلاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے بچے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے گھروں میں رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں اس لیے اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو اپنے گھربار کی حفاظت چاہتے ہو تو تم اس آدمی کے پاس مت جاؤ اس جادوگر کی بات نہ سنو تفیل بن عمر دوسی قبیل دوس کے بڑے زبردست سردار اور بڑے زبردست شاعر تھے وہ جب مکہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا ان لوگوں نے کیا کیا یہ کہا کہ تفیل ہم تمہارے خیرقہ ہیں ہمارے ہاں ایک آدمی ہے ہمارے بس کی بات نے ہم نے بہت کوشش کر لی اب ہم تمہاری ہی بھلائی کر سکتے اس کی بات مت سنو وہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے لڑائی پیدا کر دیتا ہے لہٰذا تم اپنے آپ کو اس سے بچا لو یہ تفیل بن عمردوسی کے ساتھ بھی ہوا تفیل گئے اور جا کر انہوں نے پہلے تو اپنے کان میں روئی یا اپنے کان بند کر لیے کسی چیز سے اور یہ تیہ کر لیا کہ نہیں سنو گا پھر ان کو خیال آیا اور میں یہ بات اپنے ناظرین سے میں کہنا چاہوں دیکھئے کہ تفیل بن عمردوسی کا جو واقعہ ہے یہ آج کے ان حالات میں ہمارے اور آپ کے لئے بڑا رہنمہ واقعہ ہے تفیل بن عمردوسی نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھئی میں خود ایک شاعر ہوں اور میں سمجھتا ہوں شاعر کی بات کیا ہوتی ہے کاہین کی بات کیا ہوتی ہے جادوگر کی بات مجھے تمیز آتی ہے میں ذرا سن کر تو دیکھوں آخر کیا کہتا ہے جب حضرت تفیل بن عمردوسی نے واقعہ سنا تو ساری حقیقت کھل آئی کہا کہ وہ سب تماشا ہے سچائی یہ ہے تو بالکل وہی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ نے کئی مسائل اٹھا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ لوگوں کے تفسرے پر نہ جاؤ خود آؤ اور آ کر تھوڑی سی محنت کرو حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی جزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے ما شاء اللہ بہت اچھے اور پیارے انداز میں آپ نے سوال کا جواب دیا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن اب وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا وقفے کا ہمارے پاس ایک سوال اور ہے انشاءاللہ بریک کے بعد شیخ آپ سے سوال کریں گے ناظرین کیونکہ وقت ہو چکا ہے وقفے کا ابھی اور کچھ سوالات ہیں جو ہمیں شیخ مہترم سے کرنے ہیں لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا دیر ویٹ کریں انتظار کریں انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم فوراں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات اللہ سبحانہو و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ جانئے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات ہر جمعہ رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو نادین گرامی وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور بلا تاخیر وقق و ذائقیے بغیر ہم شیخ محترم سے سوال کرتے ہیں شیخ الحمدللہ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کئی سوالات ہوئے اور آپ نے الحمدللہ سب کے اتمنان بخش جواب بھی دیئے اب ایک اگلا سوال آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں اور عوام الناس میں بہت سارے مسلمانوں کے درمیان بھی اور بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ایک ایسا سوال کرتے ہیں اور ایک ایسی بات ان کے درمیان پائی جاتی ہے کہ جو اسلام ہے مذہب اسلام اس کی تعمیر میں اس کی ترقی میں اس کے پھیلنے میں جیسے کہ آپ بہت ساری باتیں کر رہے تھے سوال یہ آ رہا ہے کہ اسلام جو پھیلا یا اسلام جو بڑھ رہا ہے تیزی سے تو ایک سوال بار بار یہ لوگ کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے مارنے اور مرنے کے ساتھ پھیلا ہے یہ حکم دیتا ہے کہ مارو مرو کٹو کٹو اس انداز میں اسلام پھیلا ہے اس طرح کی بات آئی ہے لوگوں کی طرف سے تو اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے کہ کیا اسلام حقیقی معنی میں ایسا ہی ہے جو مارنے اور مرنے کی بات کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے تلوار کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک اور شبہ ہے جو جانبوچ کر پیدا کیا گیا یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ مغربی ممالک نے بہت پہلے پیدا کیا تھا مستشریقین نے اس چیز کو وجود میں لائیا تھا اس شبے کو وجود میں لائیا تھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حقیقت کو جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا میں سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں جو اسلام تلوار کے زور پر ہوتا ہے اس اسلام کو اسلام ہی قبول نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اسلامی شریعت کا بہت سیدھا سا اصول ہے میں نے کہا کہ جو اسلام تلوار کے زور پر قبول کروایا جائے اس اسلام کو خود اسلام قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ آدمی جو اسلام قبول کرتا اسے دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام ہے اب تلوار سے آپ ایک آدمی کی گردن جھکا سکتے لیکن کسی کے دل کو مسخر نہیں کر سکتے کسی کے دل کو نہیں جیت سکتے تو جو آدمی تلوار کے زور پر جھک جائے وہ جھک تو جائے گا لیکن وہ اسلام نہیں قبول کرے گا اور اسلام کی قبول کرنے کے لیے دل سے قبول کرنا ضروری ہے تو میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ اسلام اگر آپ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو یہ بات یاد رکھی اس اسلام کو اسلام ہی نہیں قبول کرتا جو تلوار کے زور پر آئے اور ایسا کبھی کوئی اسلام آیا نہیں کبھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا قرآن مجید کی آیتِ کریمہ بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیتِ کریمہ بارہ آپ نے سنی ہوگی لا اکراہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اسلام کی نظر میں یہ غلط طریقہ ہے کہ کسی آدمی کو تلوار کی زور پر آپ اسلام قبول کروائے دین قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے رکاوٹوں کو ہم طاقت سے ہٹائیں گے لیکن ایک آدمی تک اسلام کے پہنچ جانے کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا اس دنیا کے اندر انسان کا اپنا فیصلہ ہے ہاں انسان اگر فیصلہ قبول نہیں کرنے کا کرتا ہے اللہ کے پاس اسے جواب دہی کرنی پڑے گی اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اسے انعام ملے گا یہ بات ہم کہتے ہیں لیکن تلوار کی زور پر اسلام قبول کروائیں اسلام کے اندر کبھی ایسا ہوا نہیں اور ایسا ہوئی نہیں سکتا اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہمارے پاس آپ دیکھیں میں نے کہا نا قرآن کا واضح حکم ہے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں چل سکتی اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں آپ بتائیں جیسے میں نے پچھلے اپیسوڈز میں دہشتگردی کے حوالے سے بات کہی تھی وہی بات یہاں دہرانا چاہوں گا اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو اس ہندوستان کے اندر پھر کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہتا یہاں مسلمانوں نے حکومت کی الگ الگ ادوار الگ الگ خاندان الگ الگ سلطنتیں لیکن پورا دور اگر آپ شمار کریں محمد بن قاسم کے دور سے لے کر سن نوے ہجری سے لے کر مغل بادشاہوں تک کا زمانہ دیکھ لیں تو درمیان کے کچھ ادوار چھوڑ کر تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال کا عرصہ بنتا ہے جہاں مسلمانوں نے یہاں حکومت کی اتنی لمبی مدت حکومت کرنے کے بعد اگر تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانا ہوتا تو آج یہاں مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے تو آپ اس حقیقت کو دیکھیں کہ یہ جو جملہ کہا جاتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلہ ہے بلکہ ایک مستشریق نے یہ کہا کہ اسلام نے شیک بات کاٹ کر کہہ رہا ہوں لفظیں مستشریق جو استعمال کر رہے ہیں شاید ناظرین ہمارے یہ لفظ تھوڑا سمجھنے میں تنگی محسوس کریں گے مستشریق کہتے ہیں جن کو آپ انگریزی میں وہ لوگ یورپ امریکہ یا اس سے پہلے ہالنڈ وغیرہ کے مغربی ممالک کے وہ لوگ جنہوں نے مشرقی علوم سے دلچسپی لی خاص طور پر اسلام کے بارے میں دلچسپی لی اور اپنی اپنی تحقیقات لکھی تو انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلائی ایک مستشریق نے ایک بات کہی کہا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تلوار دے دی دوسرے ہاتھ میں قرآن دے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے دنیا پہ حکومت کرو یہ اسلام نے نہیں کہی ایک مستشریق نے کہا یہ تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانے کی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہو سکتی اگر ایسی ہی بات ہوتی تو پھر اسلامی شریعت کے اندر زمیوں کے مسائل کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا اسلام یہ کہتا کہ ہمارے ملک میں رہنا ہے تو صرف مسلمان رہو یا پھر تم سب جاؤ تمہیں کوئی اجازت نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے نہ کرنے کہ سلسلے میں تمہیں اختیار ہے تو پھر اسلامی شریعت میں یہ جو زمیوں کے تفصیلی احکام ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اگر تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروانا مقصد ہوتا اور آپ دیکھیں تاریخ میں کتنی ایسی واقعات آپ کو چاہیے شاید نے بڑی اچھی بات کہی ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا کچھ لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہا کہ ہاں اسلام تلوار سے پھیلا ہے لیکن وہ تلوار لوہے کی نہیں تھی وہ تلوار جو ہے کسی اور مادے کی نہیں تھی کسی اور مادنیات سے بنی ہوئی نہیں تھی وہ اخلاق کی تلوار تھی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا یقینا اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے جو گردنوں پہ نہیں رکھی گئی بلکہ جو اخلاق لوگوں کے دلوں کو بدلنے والے ہوئے جس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا یقینا یہ ہوا ہے آپ دیکھیں میں آپ کو حوالے بہت سارے دے سکتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بہت پرانا شبہ اتنی مرتبہ علمان اہل علم نے مسلمانوں کی طرف سے دفاع کر لیا جواب دے دیا کہ آج اس بات کو دہرانا اپنے آپ کو کم علم ثابت کرنا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے ایسا کہنے والا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ ابھی جاہل ہے اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے ملک کتنے ہیں جہاں مسلمانوں کی فوجیں گئی اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک کونسا ہے مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے انڈونیشیا کی پوری ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں وہاں کبھی کوئی مسلم فوج داخل نہیں ہوئی کبھی کوئی مسلم فوج وہاں داخل نہیں ہوئی انڈونیشیا کے اندر لیکن انڈونیشیا کا ایسا ملک ہے جہاں کی اکثریت جہاں کی اکثریت مسلمان ہے یا مسلم اکثریتی ملک ہے وہاں کون سی تلوار گئی تھی ان کو بدلنے کے لیے کون سی تلوار وہاں گئی تھی ان کو فتح کرنے کے لیے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں آج مغربی دنیا کے اندر آج تو ہم دیکھ رہے ہیں چھوڑیے پرانی باتیں آج کی بات کریں نئی باتیں تازہ باتیں کریں آج آپ بتائیں یورپ اور امریکہ میں آج یہ صورتحال ہے لوگوں کے اندازیں ہیں کہ مستقبل قریب میں یورپ یوکے کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام بن جائے گا یعنی یہاں کے اکثریت مسلمان ہو جائے گی ورلڈ ٹریٹ سنٹر کے حادثے کے بعد سے اسلام قبول کرنے کے ایک ایسا سلسلہ امریکہ میں چلا ہے اور یوکے میں چلا ہے ایسی صورتحال ہے کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں ان کے گردنوں پر کون سی تلوار ہیں اگر آپ واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو اصل میں کیا ہے میں پھر وہی بات دہرا ہوں گا کہ کچھ لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو لے کر بدنام کرنے کے ایک ایسا ماحول گرم کر کے رکھا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں پھیلا دیتے اور ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا وہ اسلام سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دیکھئے ایک چیز یاد رکھیے آپ ایک چیز یاد رکھیے یہ بات بڑی بے وزن ہے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے آج آپ میں دعوت دیتا ہوں ان مستشقین کی تحریروں کو پڑھنے کی مغرب کے وہ علماء ویسٹرن کنٹریز کے وہ مفکرین جنہوں نے انصاف کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا قرآن کے بارے میں انہوں نے جو کمنٹس لکھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں اسلام سے مطالع جو ان کے تفسریں ہیں آپ یہ سب چیزیں اگر پڑھتے جائیے جس مغرب سے یہ شبہ نکل کے آیا ہے وہی مغرب اور اسی مغرب کے جو مفکرین ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی اور ان کی نظر میں وہاں مغرب کے جو اپنے مفکرین ان کی نظر میں آج کے دور کی بہت بڑی بے وقوفی ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے ہم چاہتے ہیں یہ بات کہ آپ جو پڑھیں آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو شبہ ہے آپ نے جو ذکر کیا ایک مرتبہ پھر وہی شبہ پھر وہی بات آئے گی کہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ ست ہی باتیں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کچھ دوسرے لوگوں کے چبائے ہوئے لقمیں اس کو نگلنے کی عادت ہم نے ڈال لی ہے تو پھر ہوگا کیا مشکل ہوگی دیکھیں ہم نے کافی باتیں کی آپ نے شبہات کافی پیش کی ہے میں ایک ایک شبہ کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ابھی بھی شبہات بہت سارے ہو سکتے ہیں بہت سارے شبہات ہو سکتے ہیں اور ان کے جوابات کا ایک سلسلہ چل سکتا ہے لیکن میں شبہات کا جواب دیتے رہنے کے بجائے آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھئے آپ اس بات کا خیال رکھئے یہ بہت آسان ہے کہ آپ ایک الزام لگا دیں یہ بہت مشکل ہے کہ اس الزام کی آپ صفائی کریں اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے تخریب بہت آسان ہوتی ہے تعمیر ہمیشہ مشکل ہوتی ہے آپ یقین مانیں یہ لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہیں میں اسے اسلام کے دفاع سے ہٹ کر ایک عام دنیا کے حصے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کسی کے مطالق بھی فرد کر لیجئے کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم کے مطالق غلط بیانی کرتا ہے اس کے نتیجے میں غلط فہمی عام کرتا ہے سب کے لیے اس بات کی دعوت ہے کہ اس سماج کے اندر یہ صورتحال ہونی چاہیے کہ ان کی اس کام کو جرم گردانا جائے بے بنیاد باتیں کرنے والوں کو مجرم گردانا جائے تاکہ اس تخریب کے نتیجے میں پھر تعمیر پہ جو محنت لگتی ہے وہ انسانیت کی تعمیر پہ لگ سکتی تھی لیکن ان کی تخریب کے نتیجے میں وہ تعمیر پہ اتنی محنت کرنی پڑی ایسا کوئی معاملہ ہونا چاہیے کہ بات کرو تو سیدھی بات کرو ورنہ خاموش رہو پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناؤ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ یہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے عدب سکھایا ہے کہ بولو تو صحیح بولو یا پھر خاموشی اختیار کرو تو شبہات کے سلسلے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ شبہات کا سلسلہ تلیں گے بڑے لمبے سلسلے تک آپ جائیں گے لیکن بات وہیں گھوم کر آئے گی کہ پھر وہی چند غلط فہمیاں پھر وہی خود غلط تفسیریں پھر وہی کچھ غلط انداز سے بات کو سمجھنا انہا حقیقت آج تک کوئی اسلام کی کسی ایسے مسئلے کو سامنے نہ لاسکا جو دہشتگردی ہو اور آخری جملہ جو آپ نے کہا آخری بات ناظرین ہم سب کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ شیخ مہترم نے جیسا کہ کہا کہ تخریب کرنا بگاڑنا تو بہت آسان ہے لیکن جب تعمیر کی بات آتی ہے تو ہمیشہ دشواریاں پیش آتی ہیں اس لیے انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ ہر چیز کو سمجھ کر اس کا جو صحیح مقام ہے وہ مقام دیا جائے ناظرین وقت ہمارے پاس نہیں ہے وقت ختم ہو چکا ہے بس ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں دہشتگردی کی کوئی جگہ ہے اس مسئلے پر کافی تفصیل سے باتیں آ چکی اور کافی سوالات بھی ہمارے سامنے آئے اور سارے سوالوں کے جوابات الحمدللہ شیخ مہترم نے بڑے ہی اتمنان کے ساتھ دیئے ہیں اب انشاءاللہ اگلی نششتوں میں ہم شیخ مہترم سے یہ سوال کریں گے کہ اب تک تو بات اسلام کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ کیا اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے یا اسلام میں دہشتگردی کا کوئی رول اور کردار ہے اب آگے ہماری بات ہوگی مسلمانوں کے تعلق سے اگر اسلام دہشتگرد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آج ماحول ہے کیا مسلمان دہشتگرد ہوتا ہے اس طرح کی بات انشاءاللہ اگلی نششتوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آنے والی ہے لہذا حاضرین ناظرین آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس اپیسوڈ کو ہمارے اس پروگرام کو آتنگوات کا ویرود اسے آپ جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح دلچسپی کے ساتھ سنتے رہے ہیں انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات ملیں گی اور آپ عوام الناس میں جہاں کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ اتمنان کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من اجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فکأنما احيا الناس جميعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے جب کبیرہ اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی موسیقی موسیقی